دوستہ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین ائر فورس اب اپنے 1970s کے بعد لویسٹ پوائنٹ پر ہے اب انڈین ائر فورس کے پاس صرف 28 فائٹر سکارڈنس اپریشنل بچی ہیں انڈین ائر فورس کے لیے آتھرائزڈ سکارڈنس ٹائنگت 42 سکارڈنس کی ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ائر فورس کے لیے اشئے دینالے والے ہیں ایک سینئر انڈین ائر فورس پلانر نے بزنس ٹائنڈر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انڈین ائر فورس کی سکارڈنس ٹائنگت اب اور زیادہ نیچے نہیں گرے گی 2020 سے شروع ہوتے ہی انڈین ائر فورس کے نمبرز رائز کرنے شروع ہو جائیں گے اس سال تین سکارڈنس کو انڈکٹ کیا جائے گا اور وہیں انڈین ائر فورس سے صرف دو سکارڈنس کو ہی ریٹائر کیا جائے گا ایک نئی سکارڈن کو تھنزاور تمیل نادو میں ریز کیا گیا ہے یہ سکارڈنس کوئی ٹی ایم کی آئی فائٹر سے ایکویپڈ ہے یہ فائٹر سے نئی ائر لانچڈ بھرموس کروس میسائل کو کیری کریں گے اس سکارڈن کا نمبر 222 سکارڈن ہے اسے ٹائگر شارکس بھی کہا جاتا ہے اسے پہلے 1960 میں سکھوئی سیون فائٹر سے ایکویپ کیا گیا تھا اس کے بعد اسے میک ٹوئنٹی سیون فائٹر سکارڈن میں کرنگوٹ کیا کر دیا گیا تھا اس سکارڈن کو 2011 میں ریٹائر کر دیا گیا تھا جب میک ٹوئنٹی سیون فریٹ کو ریٹائر کرنا شروع کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی تیجس مارک وان لائٹ کومیٹ ایک رافٹ کی دوسری سکارڈن اس سال اپریل میں ریز کی جائے گی تیجس مارک وان کی پہلی سکارڈن نمبر 45 سکارڈن جیسے کی فلائنگ ڈیگرز کہا جاتا ہے اب اس اولور تامل لائڈو میں آپریشنل ہے اب اس کی دوسری سکارڈن ایچ ایل سے اپنے فائٹرز کو رسیب کرنا شروع کرے گی جو تھرڈ سکارڈن ریز کی جائے گی وہ رافیل فائٹر جیٹ سے ایکویپڈ ہوگی اسے امبالا میں سٹیشن کیا جائے گا اس سکارڈن کا نام نمبر 17 سکارڈن ہوگا اسے گولڈن ایروز بھی کہا جاتا ہے یہ سکارڈن اپنے فائٹرز کا پہلا بیچ میں میں رسیب کرے گی اور یہ اپنی فل سٹرنگتھ مارچ 2021 تک کمپلیٹ کر لے گی اور وہیں نیگٹیو سائیڈ پر انڈین ایر فورس کے لاسٹ میکس 27 سکارڈن کو دسمبر میں فائز آؤٹ کر دیا گیا تھا اور وہیں ایک اور میکس 21 سکارڈن کو بھی ریٹائر کر دیا جائے گا وہیں ایچ ایل نے 222 سکھو ایٹی ایم کی آئی کے کانٹرائٹ کو کمپلیٹ کر دیا ہے اور وہیں ایچ ایل سکھو ایٹی ایم کی آئی کے کانٹرائٹ کو جلدی کمپلیٹ کر دے گا اور اس کے بعد انڈین ایر فورس ایڈیشنل 12 فائٹرز کو آرڈر کرنے جا رہا ہے تاکہ وہ جو پچھلے سالوں میں ایکسیجنٹ میں سکھو ایٹی ایم کی آئی فائٹرز کا نقصان ہوا تھا انہیں پورا کیا جا سکے اور جو ایڈیشنل فائٹرز کر دے جا رہے ہیں وہ اب ریپلیسمنٹ فائٹرز کے طور پر کام کریں گے اور اس کے ساتھ ہی پائپلائن میں میک 29 فائٹرز کی ایکسکوارڈن ہے جسے کی رشیہ نے انڈیا کو افر کیا ہے انڈین ایر فورس اس پروکیرمنٹ کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے لیکن ایفیشلز کا کہنا ہے کہ پہلے ان ای کرافٹ کو نئے ایویونکس اور ویپنری سے ایکوپ کرنا پڑے گا اور اس پروسیس میں دو سے تین سال لگ جائیں گے اس کے ساتھ ہی انڈیا کی ایک گلوبر پروکیرمنٹ چل رہی ہے جس میں 114 میڈیوم فائٹرز کرے دے جائیں گے لیکن یہ ابھی پریلیمنٹ سٹیج پر ہے اور بجٹ کم ہونے کے کارنے انڈین ایر فورس کو لگتا ہے کہ یہ ایک کرافٹرنیں بہت جلد نہیں ملیں گے اور وہیں میڈیوم ٹرم میں انڈین ایر فورس تیجس مارک ون اے کے آرڈر کی طرف دیکھ رہی ہے تاکہ وہ اپنے سکوارڈر نمبرز کو بڑھا سکے تاکہ ایٹی تھری دیجس مارک ون اے فائٹر جیٹس کا آرڈر اپریل میں سائن کیا جائے گا ان فائٹر جیٹس کیا جانے کے بعد انڈین ایر فورس کی چار اور سکوارڈر سے بڑھ جائیں گی اور وہیں انڈین ایر فورس نے اے چیل کو کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے سولہ فائٹرز کے پلانڈ پرڈکشن لیول کو جلد ہی میٹ کرے اور وہیں بارہ سو کروڑ کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے اے چیل کی پرڈکشن کپیسٹی کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ابھی انڈین ایر فورس کی فلیٹ میں بارہ سکوئی تی ایمکے سکوارڈرنس ہیں تھری میگ ٹوینٹی نائن جو پی جی سکوارڈرنس ہیں سکس جیگوار سکوارڈرنس ہیں تھری میراج ٹو تھاؤزنڈ سکوارڈرنس ہیں ایک تیجے سکوارڈرن ہے اور تقریباً تین میگ ٹوین سکوارڈرنس ہیں تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واجنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمات